السلام علیکم میں ہوں فیصل طارد عمران خان آپ مرنے والے ہو یہ خبر عمران خان صاحب کو کس نے دی خان کو کتنی گولیاں لگی کون کون ملوث ہیں کہاں کہاں سے گولیاں چلیں لانگ مارچ کا کیا ہوگا کپتان کی جانب سے تیل کا خیز انکشافات کیے گئے ہیں اور آج کپتان نے دل کے اندر تمام راز قوم کے سامنے رکھ دیئے ہیں کہ اب قوم فیصلہ کرے کہ انہیں کیا کرنا ہے پھر جنرل کمر جعوید باجوا صاحب سے بھی خان نے کچھ سوالات پوچھے ہیں کچھ اپیلیں کی ہیں اس سوالے سے بھی اس ویڈیو کے اندر بات کریں گے کپتان کا آج کا خطاب بار بار لیٹ ہوا کہا گیا چار بجے خطاب ہوگا پھر کہا گیا نہیں چھ بجے ہوگا ساڑھے چھ بجے ہوگا بلاخر ساڑھے سات بجے جا کے یہ خطاب شروع ہوتا ہے اس کے پیچھے وجوہات یہ تھی کہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے مبینہ طور پر کپتان سے رابطہ کیا جا رہا تھا اور کچھ خبریں اس طرح کی بھی چلیں کہ حکومت کا خاتمے کی گارنٹیز دی جا رہی ہیں اور نئے الیکشن کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے کہ عمران خان کسی قسم کا کوئی انکشاف نہ کرے ہم یہ کرنے کے لیے تیار ہیں یکہ عمران خان کی جانب سے بھی کچھ خبریں بتائیں گئی لیکن کپتان نے پھر قوم کو سارے سچ ساری انفرمیشن دینے کا فیصلہ کیا اور فوری طور پر کپتان قوم کے سامنے آ گئے آپ نے لباس وہ دیکھا جس لباس کے اندر تھے اور میرا تو دل بھار آیا وہ پریس کانفرنس دیکھتے ہوئے اور کپتان کو اس لباس میں ایک شخص اس لباس میں ہسپیٹل کے اندر بھی کھڑا ہو کے قوم کی آزادی کی جنگ لڑ رہا ہے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ان خودگرز قوم کو ایسی قوم کو جو ہمیشہ گلامی کرتی ہے اس کے لیے ایک شخص اتنا اتنا تڑپے گا کہ وہ چاہے دو ہزار تیرہ میں سٹیج سے گر جائے اس کو قوم کی فکر ہوتی ہے چاہے وہ کنٹینر پر گولیوں میں ایک خون سے لت پت پڑا ہو اس کو قوم کی فکر ہوتی ہے چاہے وہ ہسپیٹل کے اندر ہو اور ڈاکٹر فیصل سلطان نے بتایا کہ اگر شریعان پر گولی لگ جاتی بال بال بچے ہیں تو پھر بچنا مشکل تھا خون اتنا زیادہ بیاد جانا تھا اور ابھی بھی فریکچر کافی ہے اور ہڈی بھی متاثر ہوئی ہے اس فریکچر کی وجہ سے ان گولیوں کی وجہ سے یہ بھی ڈاکٹر فیصل کی جانب سے بتایا گیا ہے اور کپتان نکہ جانے سے پہلے ہی پتا چل چکا تھا جانے سے پہلے ہی پتا چل گیا تھا کہ وزیر آباد گجران والا یا گجرات کے اس علاقے کے اندر آپ پر حملہ ہو جائے گا مجھے کہا گیا نہ جائیں کینسل کر دیں آپ پر حملہ ہو جائے گا ابھی آپ کو بتانا ہے یہ ساری معلومات کہاں سے آ رہی تھی کپتان نے کہا بند کمروں میں فیصلہ کرنے والوں کے پاس صحیح معلومات نہیں ہوتی کپتان نے پچھلے چھ مہینوں کے اندر جتنے واقعات ہوئے ہیں عمران خان کے ساتھ وہ تمام سامنے رکھے انہوں نے کہا سترہ جولائی کو انہوں نے سارا کچھ سارا سسٹم خلافتہ میرے یا ساری حکومتی مشینری میرے خلافتی کہ جو اور میں نے جو آٹھ ہلکوں نو میں سے آٹھ ہلکوں سے میں جیت گیا پھر بھی یہ نہیں سمجھے کہ قوم کیا چاہتی ہے اور اس کے بعد پورا ملک میرے ساتھ بڑے بڑے میں جلس سے کرتا رہا عوام میرے ساتھ تھی پھر بھی یہ نہیں سمجھ رہے تھے کہ قوم کیا چاہتی ہے قوم کس کے ساتھ ہے یہ اپنی زد پر اڑے ہوئے تھے اور کپتان نے کہا پہلے بھی میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو بنا کے باہر بھجوا دی تھی کہ چار بندوں نے میرے قتل کا منصوبہ بنایا ہے بند کمروں کے اندر فیصلہ ہوا ہے اب تین لوگوں نے میرے قتل کا منصوبہ بنایا اور یہ چار لوگ جو پہلے قتل کا منصوبہ بنانے والے تھے یہ وہ نہیں تھے یہ تین نئے نام ہیں نئے لوگ تھے جنہوں نے یہ فیصلہ کیا اور انہی میں سے ایک شخصیت وہ کہتے ہیں وہ ہیں جو لوگوں کی گندی ویڈیوز بناتی ہیں دھمکیاں دیتی ہیں لوگوں کو اٹھاتی ہیں ننگا کرتے ہیں اور صحافیوں کو مارتے ہیں سوشل میڈی ایکٹیوز کو گھروں سے اٹھا لیتے ہیں اور ان کی تصویریں بناتی ہیں اور سارا کچھ جو کچھ وہ کرتے ہیں اور اس سے پہلے خان نے کہا کہ انہوں نے مجھے دھمکیاں دیں ہم تمہیں نائل کریں گے تو شاہ خانہ کے جلی کیس میں مجھے نائل کرنے کی کوشش کی اور مجھے کہا گیا کہ ہم تمہیں بھی نائل کریں گے نواز شریف بھی نائل ہے تو لیول پلینگ فیلڈ نواز شریف کو مل سکے گی نواز شریف کا حکم ہے کہ عمران خان کو بھی نائل کرو تب مجھے تھنڈ پڑتی ہے اگر آپ یہ بھی کریں گے پھر عرشد شریف کے حوالے سے بھی خان صاحب نے سوالات اٹھائے کہ کون پیچھے تھا اس کے بہت سخت خان صاحب نے آج بات کی ہے یعنی وہ بات کرتے ہوئے اور سنتے ہوئے بڑے بڑے کے پارج جلتے ہیں جتنے لفظ انہیں استعمال کیے اور جن اداروں کے طرف اور جن شخصیات کی طرف کپتان کی جانب سے اشارہ کیا گیا بلکہ نام لیا گیا ہے وہ بڑے سیریس الزام ہے وہ بڑے سیریس نویت کی باتیں ہیں اور سب کو سوچنا ہوگا کپتان نے کہا ایف آئی آری گولنگا لگ گئی یار ایف آئی آری درج نہیں ہو رہی کپتان کہتے ہیں ایف آئی آری کوئی نہیں درج کر رہا ایتنے بڑے بڑے نام کپتان نے لیے ہیں جن پر طاقتوروں پر الزام ہے ان کے خلاف یہ سسٹم کھڑے ہی نہیں ہو سکتا نہ کوئی حکومت کھڑی ہو سکتی ہے ایف آئی آری درج ابھی تک وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہو رہی ابھی تک ایف آئی آر درج نہیں ہو رہی اور بہت سارے لوگ بے شرم گھٹیا گلیز لوگ میں ضرور یہاں پہ کہنا چاہوں گا سارے دن سے ایک سوشل میڈیا کو نون لیک ایکٹیوست اس نے ویڈیوز کیوئی تھی کہ عمران خان ایکٹنگ کر رہا ہے ایکٹنگ کر رہا ہے خون کی تھیلیاں لے کر گئے پی ٹی آئی والے اور وہ جلی خون اپنے اوپر انڈیلا زخم تو تھے نہیں وہ جلی خون سے لٹ پت تھے تو یہ سارا ڈراما کر رہی تھی پی ٹی آئی اور عمران خان یہ ایک نون لیک ایکٹیوست نے ویڈیو کی ہے اور بہت سارے جو ہیں وہ پراپے گنڈا کہ عمران خان جو ہے وہ ایکٹنگ کر رہا ہے ایکٹنگ کر رہا ہے اندازہ کریں اس قوم کی بے بسی یہ قوم اس قوم کے لیے نقلاب آئے گا اس قوم کے لیے تبدیلی آئے گی اس قوم کے لیے عمران خان لڑ رہا ہے جو بے شرم کہتے ہیں کہ ایکٹنگ کر رہا ہے جلیو کر رہا ہے اسی لیے عمران خان پٹیوں کے اندر پھر وہ قوم کے سامنے ہستال سے آیا تاکہ میری قوم کو یہ بھی کوئی شک نہ رہ جائے یہ بھی شک نہ رہ جائے کہ ایک بستر مرگ پر بیٹھا ہوا میں ایسے لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا کہ وہ جھوٹ بوڑ رہا ہے جس کو کچھ عمران خان نے خود کہا کہ مجھے کچھ بھی ہو سکتا تھا یہ مجھے مارنے کے لیے آئے تھے یہ اپنی طرف سے مارنے کے لیے آئے تھے کپتان کہتے ہیں جب میری ٹانگ پر گولی لگ گئی تو میں گر گیا اور یہ خوش قسمتی تھی کہ گر گیا خوش قسمتی میں کہتا ہوں تھی کہ عمران خان کا گولی لگی تو وہ گر گئے کہتے ہیں میں گرا ہوں ادھر سے بھی بریسٹ بجائے سامنے سے بھی بریسٹ آیا اور گولیاں چلی ہیں میرے اوپر سے گولیاں گزری ہیں اب عمران خان اگر کھڑے ہوتے وہ اگر ایک ہی وقت میں گولیاں چلتی جو نیچے سے بدبخت چلا رہا تھا اور جو باقی لوگ تھے پیچھے سے سنایپر ایک ہی وقت میں وہ چلاتے تو کچھ بھی نہ بچتا کچھ بھی نہ بچتا اس ملک میں لیکن خوش قسمتی کے ایک نے پہلے چلائی گولی ٹانگ پر لگی کپتان گر گیا باقی گولیاں اوپر سے گزری دائیں بائیں سے گزری گولیاں یہ عمران خان خود کہہ رہے ہیں کہ ایک بندہ نہیں تھا زیادہ لوگ ملوث تھے اس سارے خونی کھیل کے اندر اور عمران خان صاحب نے جنرل باجوا سے اپیر کیا کہ آپ کے ادارے کے اندر سے جن لوگوں پر الزامات لگ رہے ہیں نام لیا جا رہا ہے ان کو نکالا جائے ان کو ہٹایا جائے اس سے فوج کی عزت بڑے گی آپ نے پہلے بھی ایک بندے کو جس پر الزام لگا تھا کہ وہ امریکہ کے لیے کرتا ہے جسوسیل ہٹایا تھا سزادی تھی تو فوج کا مرال آپ ہوا تھا لہذا اب بھی جنرل باجوا صاحب سے اپیر کی گیا ساتھ ساتھ شہباز شریف کا ستیفہ مانگ لیا گیا ہے کہ شہباز شریف فوری طور پر ریزائن کر دے اور ساتھ ساتھ معظم گندل صاحب جو شہید ہوئے ان کو ہیرو قرار دے دیا گیا ہے اور ابتسام صاحب جنرے نے اس حملہ آور کو پکڑا اس کو بھی کپتان کی جانب سے ہیرو کہا گیا ہے کپتان نے کہا ان کا مرصوبہ یہ تھا کہ یہ سلمان تاثیر کی طرح مجھے قتل پروا دیں اور دینی انتہا پسندی کا یہ کہیں کہ دینی انتہا پسندوں نے یہ کیا ہے اور عمران خان نے کہا کہ میں نے چوبی ستمبر کو ایک جلسے کے اندر لوگوں کو پلین بتا دیا تھا چوبی ستمبر کو میں نے تقریر کر کے لوگوں کو بتا دیا تھا کہ یہ ہونے جا رہے ہیں یہ لوگ یہ پلین بنا رہے ہیں اور اب بات اصل بات کہ یہ والا جو حملہ جو حملہ کہ عمران خان آپ مرنے والے ہیں آپ پر حملہ ہونے والا ہے اور اس سے پہلے کہ بند کمروں کے اندر جو چار لوگوں نے سادش کی اور اس سے پہلے یہ چوبی ستمبر کو عمران خان صاحب نے جو لوگوں کو بتا دیا کہ یہ دین کے نام پہ اور میاں جاوید لطیف نے ایک بشرم انسان نے پریس کانفرنس بھی کر دی کہ یہ تو مسلمان ہی نہیں ہے اور پھر مریم نواز کی جانب سے بھی یہ سب کچھ چلایا گیا عمران خان صاحب نے کہا کہ مجھے ادارے کے اندر سے ایجنسز کے اندر سے ادارے کے اندر سے فوج کے اندر سے ایجنسز کے اندر سے جو لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں جو مجھے چاہتے ہیں انہوں نے یہ خبر دی عمران خان نے کہا لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ ساری انفرمیشن کیسے آ جاتی ہے تو انہوں نے کہا یہ ساری انفرمیشن مجھے ادارے کے اندر سے آئی ہے رانہ سناؤلہ جو پہلے بھی قاتل ہے اور شہباز شریف جو نو سو لوگوں کو قتل کروا چکا جب وہ نائنٹی سیون سے نائنٹی نائن تک وزیر اعلیٰ پنجاب تھا اور وہ لوگوں کو انکاؤنٹر کروا دیتا تھا وہ ملوث ہے اور ایک اسٹیبلشمنٹ کی شخصیت بھی اس ساری گھنونے منصوبے کے اندر ملوث ہے تو جنرل باجوا صاحب سے اپیل کی گئی ہے کہ ان کو ہٹا ان کو نکالا جائے ان کے خلاف کاروائی کی جائے اور آپ فیصلہ کر لیں ساتھ ساتھ یہ کہا گیا ہے فیصلہ آپ آپ کر لیں ہم تو نہیں ڈرے ہم تو نہیں ہارے پور امن ووٹ کے ذریعے انقلاب آپ چاہتے ہیں یا پھر کھونی انقلاب کیونکہ آپ قوم نہیں پیچھ ہٹے گی اللہ نے وہ کہتے ہیں مجھے بچایا ہے انہوں نے کسر کوئی نہیں چھوڑی تھی اللہ نے بچایا ہے انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی اللہ نے کرم کیا ہے اور ساتھ ساتھ وہ نشے کا عادی شخص اس پر سارا جو لگ رہا ہے خانے کا وہ تو ایک فیس ہے نا اور ساتھ ساتھ میرے پاس جو خبریں آ رہی ہیں آئی جی پنجاب پر بھی جو ہے وہ بڑی سخت ناراض ہوئے اور آئی جی پنجاب کے ہٹانے کا بھی مطالبہ کیا ہے پی ٹی آئی کی جانب سے کہ وہ ناکام ہوا ہے اور وہ ایک سوچا سمجھا نیریٹیو چلانے کا کہ اندر اس کی سارا محکمہ جو ہے ملوث ہے یہ سارا اس کا محکمہ ملوث ہے کہ اس کو دین کی انتہا پسندی کی طرف لگا دیا جائے اور ایک وہ نشائی سے شخص کی پیچھے ساری قوم کو لگا دیا جائے لیکن آج عمران خان اصل جو اس کے اندر جو منصوبہ ساز ہیں ان کا نام بھی دے دیا ہے خبر کہاں سے آئی ہے کس نے بتایا وہ بھی کپتان نے آج سارا بتا دیا ہے اور جو میڈیکل کنڈیشن ہے اور جو سارا منصوبہ تھا وہ بھی جو ہے وہ بتا دیا اور کپتان نے کہا کہ یہ کیوں نہ بتائی کیونکہ یہ جان چکے تھے کہ یہ عمران خان کو نہیں روک سکتے لانگ مار سے یہ ڈر چکے تھے ان کو پتہ تھا پہلے جو عمران خان نے گلتیاں کی ہیں اب وہ عمران خان گلتیاں نہیں کرے گا اور اب عمران خان کہتا ہے ہم نہیں رکیں گے نہیں ڈریں گے ہم اسلام آباد جائیں گے اور اس امپورٹنٹ حکومت کا خاتمہ کر کے ہی دم لیں گے روک سکو تو روک لو تو عمران خان صاحب نہیں ڈرے ڈرانے والوں نے ڈرائیا نہیں ڈرے اور شہباز شریف کے کسیفے کا مطالبہ کر دیا گیا ہے بہت ساری اور بھی نکشافات کیا گئے ہیں آپ جگینی طور پر ویڈیو لمبی ہو رہی ہے وہ بھی آپ کے ساتھ رکھے جائیں گے یا بہت سارے ہمارے دیگر جو سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ ہیں یوٹیوبرز ہیں بیلوگرز ہیں یا ٹی وی پار تو خطاب رہا گئی ٹی وی میں نے دیکھا اے آر وائی نیوز میں دیکھ رہا تھا یہ جب خطاب ابھی سن رہا تھا تو بار بار بند بار بند اور دوسری طرف گورنر ہاؤس کے دروازے کو بھی آگ لگائی گئی ہے فیضہ بات میں شیلنگ ہو رہی ہے پورا ملک کے اندر لاہور کے اندر ہر جگہ پہ شیلنگ لوگ اتجاج کر رہے ہیں ایک قدم استحقام مچا ہوا ہے اور کپتان نہیں رکنے جا رہا وہ نہیں رکنے جا رہا وہ نہیں دھرنے جا رہا اب قرآن کا اظہار ضرور کی جگہ پاکستان زندہ مات